ویلکم ٹو مائی چینل شمہ اردوینلی آج ہم پڑھیں گے سی بی ایس سی کلاس ٹویل گلستان عدب حصہ نظم میں نونمی مراشد زندگی سے ڈڑھتے ہو ایک بارے میں پڑھیں گے سبق کا خلاصہ اور زندگی سے ڈڑھتو ہے نظم جو ہے اس کی تشریفی پڑھیں گے اور اس کے امپورٹنٹ کوشن جو کہ آپ کے ایکزام میں آنے والے ہیں تو زندگی سے ڈڑھتے ہو اس کا مرکزی خیال کیا ہے پہلے سے پڑھ لیں زندگی سے ڈڑھتے ہو نونمی مراشد یعنی نظر محمد راشد کی آزاد نظمیں اس نظمیں آدمی سے مقاتب ہیں پوری نظم زندگی کا مقالمہ ہے نونمی مراشد نے اس نظم میں بتایا کہ انسان اس کائنات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور اسے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے اور زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے زندگی ایک مشکل امکان کا نام ہے زندگی کا سفر جاری ہے زندگی کبھی اور کہیں نہیں ٹیڑھتی شہر اجڑتے بستے چلے جاتے ہیں ایک انسان مرتا ہے اور ایک پیدا ہوتا ہے اور زندگی کا سفر جاری رہتا ہے کچھ لوگ حالات سے مایوس ہو کر پریشان ہو کر مایوس ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کل کیا ہوگا تام اندیشیوں سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرنی چاہیے مرکزی خیال یہ ہے کہ اس واسی کائنات میں انسان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے زندگی ایک نام ہے انسان ہے اسی لیے اب تک یہ دنیا قائم رہے گی زندگی کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے تو رشتہ آہن یعنی آہینی رشتے مضبوط تعلق وابستہ متعلق جڑا ہوا آہنگی آہی نارسائی نا چھپانا ناکامی بیریہ نمود و نمائش سپاک زبا بندی زبا بند کر دینا فصیل دیوار سار دیواری لبادہ لباس کپڑا ریچ بیمانی حقیقت آرزو مندی دل میں نئی نئی تمننا ہوگا تو شیر کی تشریح اس طرح سے زندگی سے ڈرتے ہو زندگی تو تم بھی ہو زندگی تو ہم بھی ہے آدمی سے ڈرتے ہو آدمی تو تم بھی ہے آدمی تو ہم بھی ہے یعنی مخادبے کے زندگی میں ہم بھی ہیں اور زندگی میں تم بھی ہو موت کا خوف کیسا ہم بھی زندہ ہے تم بھی زندہ ہو دونوں اسی طرح جاری رہتے ہیں آدمی زبا بھی ہے آدمی بیان بھی ہے اس سے تم نہیں ڈرتے حرف اور مانی کا رشتہ آہن سے آدمی ہے وابستہ آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ ان سے تم نہیں ڈرتے آن کہی سے ڈرتے ہو جو ابھی تک نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو یعنی انسان کی جو زبان ہے اپنے دکھ درد اپنی مسارتیں بیان کرتا ہے جب انسان کے دامن سے زندگی وابستہ ہے زندگی سے ڈرتا رہی بلکہ ان باتوں سے ڈرتا ہے یعنی موت کے خوف سے اس گھڑی کی آمد سے ڈرتا ہے دیکھو جو گھڑی ابھی نہیں آئی اس سے کیا رہنا ابھی موت کے خوف سے مردہ ہونا کیا زندگی کے جو لمحے ہیں انہیں مستقبل میں خوف میں گزارنے کے وجہ آج کی مسارتوں میں گزاریں پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے بیریہ خدائی کے پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی یہ شب زبان بن دی ہے یہ راہ خدا بن دی ہے تم اگر کیا جانا لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاہ بن کر نور کی زبا بن کر ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی ازا بن کر روشنی سے جڑتے ہو روشنی تو تم بھی ہو روشنی تو ہم بھی ہیں روشنی سے جڑتے ہیں یعنی نون نیم راشد نے یہ ہی کہا ہے کہ انسان جو دنیا میں رہتا ہے رکاوٹوں مشرکوں کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے شہروں کی فصیلوں پر دیو کی جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر خاک ہو گیا آخر ازدہم انسان سے فرد کی نواہ آئی سات کی صدا آئی راہ شوق میں جیسے راہو خالب کے ایک نیا جنو لبکہ آدمی جھلک اٹھے آدمی ہسے دیکھو شہر پھر بسے دیکھو تم ابھی سے ڈرتے ہو ہائے ابھی تو تم بھی ہو ہا ابھی تو ہم بھی ہیں تم ابھی سے ڈرتے ہو یعنی کہہ رہا ہے دیکھو لوگ پھر بس گئے لوگ پھر آگئے زندگیاں پھر سو اور زندگی ذمہ داریوں سے نہ ڈرو آگے بڑھتے چاہو اس نظم شہر کا یہ کیا کہنا یہ کہنا چاہتا ہے کہ زندگی ایک مسلسل امکان ہے اور زندگی صدیوں سے ایسی چلتی چلتی آئی گیا جو ابھی تک نہیں ہے اس گھڑی سے ڈرتے ہو کا مطلب ہے کہ اس گھڑی کے بارے میں سوچ سوچ کا مدر ہو جو ابھی تک نہیں ہے دنیا کے دامن میں زندگی سے وابستہ مطلب ہے کہ زندگی ہمیشہ زندہ رہتی ہے اس نظم میں آپ تین طرح کی منتخل رشتہ آہنگ دور نا سرائی راہ خدا بن اس نظم کے چند اہم کافیہ الفاظ جمع پر پاک خواب زندگی زبان و بیان آہن دامن گھر نظم اس نظم سے چند ایسے مصروں کو اکجا کیجئے اس میں ردیفوں کا استعمال ہوا ہے یہ ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے سبک نون میں مراشد کی زندگی سرطہ میں نوٹ لکھو یہ نوٹ لکھا ہوا ہے بھائی یہ دیکھ لو آج آیا آسکتا یہ تھا آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں شکریہ